السلام علیکم بھائی ون میں ہوں دریس بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ سوکس کیا بابا رعظم کی سیمیلیٹیز عمران خان کے ساتھ ملتی ہیں کافی زیادہ یہ سوشل میڈیو کے اوپر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا جیسا اب بابا رعظم کے ساتھ ہو رہا ہے تو کافی زیادہ سیمیلیٹیز ہیں اس لیے پاکستان ٹیم 100% یہ ورڈ کپ 2024 جیتنے والی ہے کافی زیادہ آپ کو میمز بھی دیکھنے کو مل جائیں گی سوشل میڈیو کے اوپر بھرمار ہے ایسی پوسٹ کی کہ عمران خان نے یہ کیا تھا بابا رعظم نے یہ کیا عمران خان نے ایسے کیا تھا بابا رعظم اب ایسے کر رہے ہیں تو یہ جس چیزیں جو ہیں وہ بابا رعظم اور عمران خان کی ملتے چلتی ہیں اس لیے ان سیمیلیٹیز کی بدولت پاکستان ٹیمی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ 2024 کا ٹائٹل جیتنے والی ہے تو کافی زیادہ خبریں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی لیکن ان کی میں اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ پاکستان ٹیم کا اگر سب سے اس وقت اگر ہم بہترین کپتان کی بات کریں تو وہ نو ڈاؤٹ عمران خان ہی تھے جنہوں نے پاکستان ٹیم کو the one and only ورڈ کپ جتوائے ہوا ہے اس کے بعد ہمارا کوئی اتنا بڑا کوئی کپتان پیدا نہیں ہوا جو پاکستان ٹیم کو کوئی بہت بڑا ورڈ کپ جتوانے میں کامیاب ہوا ہو تو عمران خان کی پاکستان ٹیم کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی پورا پاکستان مانتا ہے کہ ان کی کافی زیادہ خدمات ہیں اللہ ان کے لیے جو ہے وہ اچھے دن بہت جلد لائے ہماری دعا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو عوام ہے اور عمران خان ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتے ہیں اور پاکستان ٹیم کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کر سکیں اور جہاں تک بات ہے اب بابر عظم کی تو بابر عظم کے والے سے بھی ہماری دعا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کے اب کپتان تو بن چکے ہیں لیکن ان کی کپتانی پاکستان ٹیم کے لیے بہتر ثابت ہو اور وہ بہتر سے بہتر پاکستان ٹیم کے لیے پرفارم کر کے ورڈ کپ دوہزار چوویس جتنے کی بھرپور کوشش کریں اب ہر انسان کوشش ہی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش دی ہے بلکہ کامیابی اللہ دیتا ہے کچھ ایسے الفاظ ہمیں ایک عفضہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہم اس چیز پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی قرب جو ہے وہ آپ کو کامیابی دینے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ صحیح مانگنا چاہیے اب جہاں تک بات ہے بابر عظم اور عمران خان کی کچھ سیمیلارٹیز کی تو ایک سیمیلارٹی تو مجھے جو بتا چلی ہے باقیوں کا مجھے نہیں بتا اور اس سیمیلارٹی کچھ ایسے ہے کہ ورلڈ کپ جو تھا پاکستان ٹیم نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا اسے کچھ عرصہ قبل عمران خان کو بھی پاکستان ٹیم کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اچانک سے پاکستان ٹیگر بورڈ ڈیفنس لے کیا کہ نہیں جی جو ہم نے کپتان بنیا ہے وہ بالکل غلط ہے اگین عمران خان کو پاکستان ٹیم کا کپتان بناو یہی بیسٹ کپتان ہے اور پھر وہ بیسٹ کپتان بنا اور پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ جتوانے میں کمیاب ہوا اب بابر عظم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو ہے کہ جب وہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے تو ان کو پاکستان ٹیم کی کپتان اسے ہٹا دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اچانک سے پاکستان کی گر بورڈ کو خیال آیا کہ یہی بیسٹ کپتان ہے اس لیے اس کو پاکستان ٹیم کا کپتان اگین بنا دو تو اگین ان کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ہے تو یہ جو سیمیلیٹیز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم عمران خان کی طرح کیا اگین ورلڈ کپ بھی جیت پاتی ہے یا پھر نہیں ہماری دعا ہے کہ پاکستان ٹیم بلکل اسی طرح جائیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزر چوبیس جیت کر پاکستان وطن واپس لوٹیں اور پورا پاکستان پھر ان کا استقبال کریں باقی آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ جو سیمیلیٹیز ہیں ان کا کوئی اثر ہوتا ہے ہماری لائف پر یا پھر نہیں اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھلو اس ڈیوی تمام قابلیں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا